بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے نیو پیٹن لے کے آئی ہوں جس میں میں بول استعمال کروں گی 3 پلائی کی کلر اپنی مرزی کا لگا لیں اور اس میں میں ہو کلیو استعمال کروں گی وہ 2.5 ایم ایم کی ہے آئیے تو نیو پیٹن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے رنگ بناتی ہوں 3 چین 16 دبل کروشے لگا ہوں گی سب سے پہلے رنگ بناتی ہوں کاؤنٹنگ کر کے گنتی کر کے پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے 15 دبل کروشے میں نے لگا لیے یہ جو میں نے 3 چین بنائی تھی اس کے ٹاپ پہ جوڑوں گی یہ دیکھئے ہماری بیس تیار ہو گئی ہے اب ہم ڈوری کو ڈوری کھینچ لیے ہے اب نیکس ٹاؤنٹ شروع کرتے ہیں 1 2 3 3 ڈبل کروشے کے برابر ہے 5 چین گیپ کے لیے 3 4 5 1 skip کریں گے 1 skip کر کے 2 میں لگائیں گے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 8 9 10 10 11 11 slip stitch کی مدد سے میں اس گیپ میں آگئی ہوں یہاں پہ 3 چین بناوں گی 3 چین کے بعد 1 double کروشے 7 چین 3 4 5 6 7 چین 7 چین کے بعد اس سائٹ پہ یہاں پہ لگاؤں گی یہ دیکھئے 1 1 and 2 یہ لگائے یہ دونوں کو ایک ساتھ بند کر دیا یہ دیکھئے اس طرح پھر دوسری سائٹ پہ لگاؤں گی 1 and 2 یہ دیکھئے اس طرح یہ بھی بند کر دیا یہاں پہ یہ ڈیزین بن گیا یہاں پھر یہاں پھر 7 چین جس طرح یہ بنائی 7 چین یہ لگائے میں نے 4 double کروشے لگائے میں نے 2 ایک جگہ 2 دوسری جگہ اسی طرح یہ سارا راؤن کمپلیٹ ہوگا یہ دیکھئے راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم یہاں بھرائی شروع کریں گے اس کی 1 2 3 and 4 یہ 4 ہو گئے یہاں پہ 5 چین بناؤں گی 4 5 یہاں سینٹر میں لگاؤں گی یہ دیکھئے اس طرح پوری بھرائی کر کے راؤن پورا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ناظرین میرا راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے 5 چین کے ساتھ میں نے 2 double crochet 2 half crochet لگائے یہاں تک میرا راؤن کمپلیٹ ہو گیا یہاں slip stitch کر کے میں اس gap میں آگئی ہوں یہاں پہ 3 chain بناؤں گی 2 3 chain 3 chain کے بعد یہاں پہ 3 double crochet لگاؤں گی 1 2 3 5 chain 1 2 3 4 5 chain پھر 3 crochet 3 double crochet 5 chain یہاں پہ بنیں گی اس gap میں بنیں گی 7 chain 1 2 3 4 5 6 7 chain پھر وہی pattern repeat ہوگا 3 double crochet 5 chain اسی طرح پورا round complete کر کے دکھاتی ہوں آپ یہ دیکھئے ہمارا round complete ہو گیا ہے میں 7 chain بنال لی ہیں اب میں یہاں پہ جوڑ دوں گی جہاں پہ میں 3 chain بنائی تھی اور یہاں پہ جوڑوں گی یہ دیکھئے یہاں پہ جوڑ دیا یہاں سے میں slip stitch کر کے یہاں تک پہنچوں گی 3 chain یہ تو بنائیں گا 3 double crochet لگیں گے 5 chain لگیں گے 1 2 3 4 5 chain یہ یہ center ہے یہاں ہم نے gap بنال لیا ہے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے 4 1 2 3 3 4 یہ 4 لگ گئے یہاں پہ نیا pattern start ہو گیا یہ دیکھئے اسی طرح پورا round complete کر کے دکھاتی ہوں آپ یہ دیکھئے 4 والا round میرا complete ہو گیا اب میں 2 chain بناؤں کی یہاں پہ 2 double crochet لگیں گے 4 کے اوپر 4 side پہ 2 2 بڑھ جائیں گے 4 پہ 4 لگائے side پہ 2 chain لگائی تھی اس پہ 2 double crochet بنا دیئے یہ دیکھئے یہاں پہ پھر 2 chain بنائی اور یہاں پہ جوڑ دیا یہاں سے round start ہوا تھا یہ دیکھئے یہاں سے پھر ہم slip stitch کریں گے یہاں پہ 2 slip stitch کرتی ہوں 3 سے gap میں چلی جاتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارے 2 round ہو گئے ہیں اب یہاں gap پڑے گا وہ بنانا سکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے side وں سے 2 بڑھتے جائیں گے میں نے 2 chain بنالی ہے یہ بنانے کے بعد 3 double crochet 5 chain کے ساتھ 2 chain بنائیں یہ دیکھئے center میں gap دیں گے 1 2 chain 1 skip کریں گے یہاں لگائیں گے یا اس کے بیچ میں بنیں گا pattern بنیں گا خوبصورت چالی بنیں گی دیکھتے رہیے یہ دیکھئے اسی طرح پورا round complete کر دیکھاؤں گی میں آپ کو یہ دیکھئے میرا راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے 6 double crochet اس side پہ لگ 6 double crochet اس side پہ 2 chain 2 chain اور یہاں پہ round complete ہو گیا slip stitch کی مدد سے یہاں آگئے یہ same pattern بن رہا ہے 2 chain کے ساتھ یہ same ہی رہے گا اور یہاں سے پھر 2 chain لگا کے یہاں پہ 6 لگا دی ہیں اور یہاں پہ 2 skip ہوں گے جیسے یہاں پہ 2 بڑھیں گے یہاں سے 2 کم ہوں گے یہ اسی طرح یہ ڈیزائن بنے گا یہاں پہ 2 chain لگاتی ہوں یہ دیکھئے 2 chain center میں 2 بناؤں گی یہ دیکھئے 1 2 chain 1 2 skip 3 پہ لگا دیا پورے round میں اتنی changing تھی باقی سارا repeat ہے repeat ہو رہا سارا وہی سائیڈوں سے 2 بڑھ جاتے ہیں 2 double crochet بڑھے ہیں یہ دیکھئے pattern اسی طرح بن رہا ہے یہاں پہ 2 gap بن گئے ہیں یہاں پہ 1 gap 2 gap اور وہی 6 double crochet round complete کر کے دکھاتی ہوں اسی طرح سارا بنے گا یہ دیکھئے ہمارا round complete ہو گیا ہے یہاں پہ 2 gap بنائے میں نے اور باقی سارا same round اسی طرح چلا 2 chain 2 بڑھتے گئے یہاں سے 2 کم ہوتے گئے یہاں پہ pattern اپنی نئی شکل اختیار کرے گا اس لئے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے 3 chain بنائی 2 crochet skip کیے ہیں اور یہاں پہ ہم half crochet لگائیں گے یہ دیکھئے half crochet 1 half crochet 2 half crochet 3 اسی طرح یہ دیکھئے یہ سارا pattern میں نے half crochet سے بنایا یہاں پھر 3 chain بناؤ گی 3 chain بنانے کے بعد 1 2 skip کروں 3 پہ جھوڑوں گی یہ دیکھئے یہ اسی طرح پورا round complete ہوگا round بہت بڑا ہو گیا اس لئے میں آپ کو بیچ بیچ میں سے دکھا رہی ہوں اس سائٹ سے بڑے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا نیا pattern شروع ہوا ہے جو half crochet سے ہے یہاں half crochet لگا 3 chain 3 chain اور یہاں پہ 6 crochet لگے یہ maintain رہے گا اپنی position پہ یہ دیکھئے round complete کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ناظرین یہاں سے round شروع ہوتا ہے یہ تو same condition بن رہا ہے 2 chain 1 double crochet لگا یہاں 2 chain اس کے بعد یہاں 2 crochet minus کر دیئے اور پھر 6 لگا لیئے 2 یہاں آگئے یہ دیکھئے جو بیچ میں جالی بن رہی ہے اب اس سے آگے میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے 2 chain 3 chain 3 chain کے بعد 1 2 skip کریں 2 2 پہ لگاؤں گی half crochet 1 2 3 chain اس سائٹ سے بڑھ رہے دوسری سائٹ سے کٹ ہو رہے یہ دیکھئے 1 2 2 crochet skip ہو گئے 2 chain بن لیں 1 2 chain اور یہ 3 chain بن نہیں تھی 1 2 3 3 chain پہ اس کو جوڑ دوں گی یہ دیکھئے round complete ہو گیا یہ دیکھئے اب next round شروع کرتی ہوں یہ دیکھئے same طریقے سے بن 3 double crochet 5 chain کے ساتھ یہ 3 chain بن 1 2 3 chain یہ سائیڈ میں جالی بن رہی ہے 1 2 3 chain 1 2 3 chain 1 2 skip 3 پہ لگ آؤں گی یہ پیٹرن پیٹرن اندر اندر کی طرف بند ہو رہا ہے اندر کی طرف بڑھ رہا ہے باہر کی طرف سے کٹ ہو رہا ہے 3 4 2 یہاں لگیں گے گیپ میں یہ دیکھیں 4 دونوں سائیڈوں پہ برابر 6 6 لگیں گے یہ دیکھئے 6 یہ دیکھئے پورا راؤن اسی طرح بنیں گا پورا راؤن کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے ناظرین ہمارا یہ راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ 6 6 دونوں سائیڈوں پہ لگ گئے اور یہاں پہ جالی بنی یہاں پہ اٹیج کیا سلپ اسٹیج کے مدد سے یہاں گئی ہوں اور یہاں سے راؤن شروع کیا ہے یہ جالی 3 چین 1 ڈبل کروشے سے یہاں تک بنائی آگے دیکھئے اب بھی یہ پیٹرن ختم ہو رہا ہے 1 2 3 یہاں پر 3 لگاؤں گی ایک بار بند کروں گی 3 ڈبل کروشے اسی طرح 3 3 لگا کے بند کر دی جاؤں گی یہ دیکھئے 1 2 3 چین پھر یہاں سے جالی شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے پیٹرن ہمارا یہاں پر بند ہو گیا ہے اسی طرح جالی بناتی جاؤں گی اور یہ پیٹرن بند کرتی جاؤں گی راؤنڈ پورا کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے ناظرین میرا راؤنڈ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پر میں نے جوائن کر لیا اور یہاں سے سلپ اسٹیج کی مدد سے میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں یہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی اس کی لیس بنائیں گے موتیوں والی 1 2 3 4 چین 4 چین کے ساتھ موتی بن گیا ہاف کرشے کے ساتھ بن رہے ہیں یہ دیکھئے 1 2 3 4 چین اسی طرح ہاف کرشے سے بنتا جائے گا 4 چین یہ دیکھئے اب یہ ساری لیس کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے ناظرین میرا پیٹن پورا ہو گیا ہے یہ ساری میں نے جالی بنا دیئے یہ دیکھئے بہت خوبصورت بنی ہے آپ بھی بنائیے میرا ریزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے دعاوں میں یاد رکھئے میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے لائک کریں شیئر کریں تھینکیو سو مچ